ہمارے نظام شمسی میں کل ایک سو پچپن تصدیق شدہ چاند ہیں اور اگر ان میں غیر تصدیق شدہ چاندوں کی تعداد کو بھی شامل کیا جائے تو ہمارے نظام شمسی میں کل ملا کے دو سو دس چاند ہیں جب ضروری اضافی مشاہدات کی مدد سے ان چاندوں کی دریافتوں کی تصدیق ہوگی تو انہیں مناسب اور مستقل نام دے دیا جائے گا اور اگر ہمارے ملکی وے کی ان دو سو دس چاندوں میں سے سیارچوں کے چار چھوٹے چھوٹے ساتھی چاند بھی شامل کیا جائیں تو یہ تعداد دو سو چودہ تک پہنچ جاتی ہے ان چاندوں میں سے زیادہ تر گیسوں کے دیو یعنی مشتری اور زہل کے گرد مدار میں موجود ہیں سائنسدان عام طور پر ان چاندوں کو ہمارے مستقل سیاروں کے مصنوعی سیاروں کے طور پر گردانتے ہیں جبکہ انسان کے بنے ہوئے مصنوعی سیاروں کو بعض اوقات مصنوعی چاند بھی کہا جاتا ہے چاند جسے قدرتی سیٹلائٹ بھی کہا جاتا ہے بہت سے اشکال سائز اور اقسام کے ہوتے ہیں وہ عام طور پر ٹھوس جسم کے ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ کے پاس اپنا ماحول بھی ہوتا ہے زیادہ تر سیاروں کے چاند غالباً ابتدائی نظام شمسی میں سیاروں کے گرد گردش کرنے والی گیس اور دول کی سابقہ ڈسک سے بنتے ہیں اس کہکشاں میں ہماری زمین کا صرف ایک چاند ہے جبکہ ہمارے نظام شمسی کے اندرون کے زمینی یعنی چٹانی سیاروں میں سے عطارد اور زہرہ کے پاس کوئی بھی چاند نہیں یہ دونوں سیارے بے چاندیے ہیں ان دو کے علاوہ تمام بڑے سیاروں کے اپنے اپنے چاند ہیں مریخ کے دو چھوٹے سے چاند ہیں پیرونی نظام شمسی میں گیس کے دیو مشتری اور زہل اور برف کے دیو یورینس اور نیپچون کے درجنوں چاند ہیں اور جون جون یہ سیارے ابتدائی نظام شمسی میں بڑھتے گئے تون تون وہ اپنے وسیع مقناطیسی میدانوں یعنی گرویٹیشنل فیرز کے ساتھ ساتھ چھوٹی اشیاء کو پکڑنے کے قابل بنتے گئے نظام شمسی میں موجود مختلف سیاروں کے چاندوں کی تعداد کچھ یوں ہے اتارت کے چاند زیرو زہرہ کے چاند زیرو زمین کا ایک چاند مریخ کا دو چاند مشتری یعنی جوپیٹر کے اناسی یعنی سیونٹی نائن ان میں سے ترپن تصدیق شدہ جبکہ چھبیس غیر تصدیق شدہ آرزی چاند ہیں زہل یعنی سیٹرن کے بیاسی چاند جن میں سے ترپن تصدیق شدہ اناتیس آرزی ہیں یورینس کے ستائیس نیپچون کے چودہ اور پلوٹو کے پانچ چاند ہیں ان نو سیاروں کے علاوہ ہمارے نظام شمسی میں موجود چند اہم سیارچوں کے چاندوں کا ذکر کریں تو ایرس اور میک میک نامی سیارچوں کے پاس ایک ایک ہیمیہ کے پاس دو ساتھی چاند ہیں جبکہ سیریس نامی ایسٹرائٹ کے پاس کوئی چاند نہیں ہے زمین کے چاند کا نام ہی چاند یعنی مون ہے جسے اطالوی یعنی اٹیلین اور لاتینی اور ہسپانوی زبانوں میں لونہ فرانسیسی میں لونے جرمن زبان میں مونڈ جبکہ یونانی میں سلسینیے کہا جاتا ہے دراصل یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم دیگر سیاروں یا سیارچوں کے چاندوں کو اپنے فہم کی خاطر ہی چاند کہہ رہے ہیں وگرنا چاند سے مراد صرف زمین ہی کا چاند ہے جو زمین سے تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر دور ہے جو تمام ترخلائی اجسام کے مقابلے میں زمین کا قریب ترین پروسی ہے جو زمین سے تقریباً بن ڈیڑھ نوری سیکنڈ دور ہے یعنی اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں ڈیڑھ سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے جس کی عمر کم و بیش زمین جتنی ہی ہے یعنی دونوں ہی اندازن ساڑھے چار عرب سال پہلے وجود میں آئے تھے باقی دیگر تمام سیاروں کے چاند نما وجودوں کے نام الگ الگ ہیں یعنی لفظ چاند اس میں خاص ہے اس میں عام نہیں مریخ کے دو چاندوں کے نام ڈیومس اور فوبز ہیں یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے کہ مختلف سیاروں کے چاندوں پر نام کیسے رکھے جاتے ہیں ہمارے نظام شمسی میں زیادہ تر چاندوں کا نام مختلف ثقافتوں کے افسانوں کرداروں پر رکھے گئے ہیں مثلاً زہل پر دریافت ہونے والے تازہ ترین چاندوں کے نام نارس دیوتا کے ناموں پر رکھے گئے ہیں جن میں سے ایک نام برگ گیلیمر بھی ہے جو یونانی ڈیومالائی قصوں میں ایک دیوتا کے طور پر مذکور ہے جبکہ یورینس سیارہ دیومالائی قصوں پر نام رکھے جانے والی اس روایت سے مستثنہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یورینس کے چاندوں کے نام ویلیم شکسپیر کے ڈراموں کے کرداروں سے لیے گئے ہیں جن میں اوفیلیا اور پک وغیرہ شامل ہیں جبکہ یورینس کے چاندوں کے نام بیلینڈا اور ایریل الیکزنڈر پوپ کی شاہری سے چنے گئے ہیں یعنی اگر پاکستان مستقبل بیعید میں کبھی بھی خلائی تحقیق کے میدان میں ترقی کر لے تو ہم اپنی دریافت شدہ سیاروں سیارچوں یا ان کے چاندوں کے نام شاہ عبداللطیف بٹائی سچل سرمست بلے شاہ وارس شاہ اور حضرت بابا فرید گن شکر وغیرہ کے کرداروں کے پیچھے سسی ہیر پننوں اور رانجہ وغیرہ کے نام رکھ سکتے ہیں زمین کا واحد چاند غالباً اس وقت تشکیل پایا جب مریخ کے سائز کے برابر ایک بڑا جسم آ کر زمین سے ٹکرایا جس نے ہمارے سیارے یعنی زمین سے بہت سارے مواد کو اس کے مدار سے نکال دیا ابتدائی زمین کا ملبا اور متاثر کرنے والا جسم تقریباً سالے چار عرب سال پہلے چاند کی تشکیل کے لیے جمع ہوا جو خلا میں موجود سب سے قدیم جمع شدہ چاند کی چٹانوں کے عمر کے برابر ہے انیس سو انتر سے انیس سو بتر تک ناسا کی اپولو پرگرام کے دوران بانہ امریکی خلاواز چاند پر اترے جنہوں نے چاند کا مطالعہ کیا اور وہاں سے چٹانوں کے نمونے زمین پر لائے عام طور پر چاند کا نام لینے سے گین کی طرح کی ایک گول چیز کا تصور ذہن میں آتا ہے جیسے زمین کا چاند ہے بھی مگر مریخ کے دو چاند فوز اور ڈیومس زمین کے چاند سے قدر مختلف ہیں جبکہ دونوں کا مدار تقریباً گول ہے اور وہ اپنے سیارے کے خط استیوا کے علاقے کے قریب قریب سفر کرتے ہیں اور ان دونوں کی سطح گانٹ دار یعنی ناہموار اور سیاہ ہے فوز اپنی مخصوص حرکت سے آہستہ آہستہ مریخ کے قریب آ رہا ہے اور خلائی ماہرین کا خیال ہے کہ چار یا پانچ کروڑ سالوں میں یہ مریخ سے ٹکرا سکتا ہے یا دوسری صورت میں مریخ کی کشش سکل فوبز کو توڑ کر اپنے گرد ایک پتلے چھلے کی صورت میں پھیلا سکتی ہے دیوہیکل سیاروں کے چاندوں کے حوالے سے تحقیق کو دیکھا جائے تو مشتری یعنی جوپیٹر کے چاندوں کی حیرت انگیز اور متنو مجموعے ہیں یعنی میر نظام شمسی کے سب سے بڑے چاند کے طور پر جانا جاتا ہے یوروپا نامی سمندری چاند اور لو نامی آتش فشانی چاند شامل ہیں مشتری کی اکثر بیرونی چانوں کے مدار انتہائی بیزوی اور الٹی گردش کرنے والے یعنی سیارے کی حرکت کی مخالف سمت میں گردش کر رہی ہیں زہل یعنی سیٹرن یورینس اور نیپچون کے بھی کچھ شاند فاسد یعنی بے ترتیب حرکت میں ہیں جو اپنے اپنے سیاروں سے بہت دور دور گردش کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے ان سے روٹے روٹے سے ہوں انسیلاڈس اور ٹائٹن زہل کے دو سمندری چاند ہیں ان دونوں میں زیر سطح سمندر پائے جاتے ہیں ٹائٹن کی تو سطح کے اوپر بھی ایتھین اور میتھین گیسوں سے بنے سمندر اور جھیلیں موجود ہیں زہل کے گرد موجود برف اور چٹان کے ٹکڑوں کو چاند نہیں سمجھا جاتا اس کے باوجود زہل کے حلکوں میں سرائیت کرنے والے الگ الگ چاند یا چاند چے یا چھوٹے چاند موجود ہیں یہ چاند چرواہوں کی طرح زہل کے گرد موجود چھلوں کو کتار میں رکھنے کا کام کرتے ہیں نظام شمسی کے دوسرا سب سے بڑا چاند ٹائٹن ہے جو وہ واحد چاند ہے جس کی فضاء سب سے موٹی ہے برف کے دیوہیکل وجودوں کی بادشاہت میں موجود یوروینس کے اندرونی چاند تقریباً آدھے پانی یا برف اور آدھے چٹان سے بنے دکھائی دیتے ہیں ان چاندوں میں سے مرانڈا نامی چاند سب سے زیادہ غیر معمولی ہے جس کی کٹی ہوئی شکل بڑے پتریلے اجسام کی اثرات کے نشانات کو ظاہر کرتی ہے نیپچون کا چاند ٹریٹن خود پلوٹو سیارے جتنا بڑا ہے اور نیپچون کی گردش کی سمت کے مقابلے میں پیچھے کی طرف چکر کٹتا ہے اگر بونے سیاروں کے چاندوں کا ذکر کیا جائے تو پلوٹو کے بڑے چاند چارون کا سائز پلوٹو کے تقریبا نصف کے برابر ہے ہماری زمین کے چاند کی طرح چارون کے بھی ملبے سے بنے ہونے کے امکانات موجود ہیں جو ابتدائی یا قدیمی ایام میں پلوٹو کے ساتھ کسی بڑے متاثر کن اور تباہ کن تصادم کا نتیجہ لگتا ہے پلوٹو کے حوالے سے تحقیق اور اس کا مطالعہ کرنے کے لیے حبل خلائی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے سائنسلانوں نے مزید چار چھوٹے چاند تلاش کر لیے ہیں پلوٹو سے بھی زیادہ دور ایرس نامی ایک اور بونے سیارے کا اپنا ایک چھوٹا سا چاند ہے جس کا نام ڈیسنومیا ہے ہاؤمیا نامی ایک اور بونے سیارے کے ہائیکیا اور مانکا نامی دو سیٹلائٹس ہیں جبکہ سیرس نامی سورج کے قریب ترین بونے سیارے کا کوئی چاند نہیں ہے اور وہ بیچارہ بھی مرکری اور وینس کی طرح کموارا سا لگتا ہے ایسٹرائیڈ نامی خلائی مہم کے تحت گلیلیو نامی خلائی جہاز کے ذریعے انیس سو ترینوے میں کسی بھی سیارچے کے گرد پہلی بار چکر کاٹتے اور اس سیارچے کے پاس سے اڑ کر گزرنے سے پہلے خلائی سائنسدانوں کو اس پاس کا یقین ہی نہیں تھا کہ آیا سیارچے چاندوں کو اپنے مدار میں رکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں ابھی نہ جانے کتنی اور کہکشائیں ان کے نہ جانے کتنے انگنت سیارے اور سیارچے اور ان کے کتنے چاند ریافت ہونے ہیں اور ہمیں ان کی حییتوں اور وجود پر ششدر ہونا ہے کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نیر ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں